بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹھیک تھاک ہوں گے نیوئرز ہماری آج کی ویڈیو ناغپوری نسل کی بینس کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کی ہسٹری اور ہم بات کریں گے اس نسل کی خوبیوں پہچان اور اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں معلومات شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھے سے سمجھ میں آسکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی دلچسپ معلومات سے برپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناغپوری بھینس ناغپوری بھینس دریائی بھینسوں کی ایک نسل ہے یہ نسل ان نسلوں میں بہتر ہے جو بھرے موسمی حالات میں دودھ کی فراہمی بہتر انداز میں فراہم کرتی ہے اور خوشک سالی میں بھی اچھی طرح سروائیو کر جاتی ہے اس نسل کے اور بھی کئی نام ہیں جیسے بیراری، گورانی، پورن تھڈی، ورہادی، گاولاری، اروی، گاولگن، گنگوری، شاہی اور چندھا دراصل یہ ہندوستانی نسل مہاراشتر ہندوستان سے شروع ہوتی ہے جسا کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ مہاراشتر ہندوستان کے ودرب علاقے کی ایک ورسٹائل نسل ہے جس کی افضائش کا اہم راستہ مہاراشتر کے ناغپور، اکولا اور امراوتی علاقے ہیں لیکن یہ بلدانہ، اچلپور اور وردہ ازلا میں بھی پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان اور خصوصیات کے بارے میں ناظرین نروں کو اکثر بھاری گھومنے پھرنے کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ حرکت میں نسبتاً سست ہوتے ہیں ناغپوری نسل دودھ کی پیداوار اور زرکھیزی کے حوالے سے بھی گرم موسمی حالات کو سینٹالیس سینٹی گریڈ تک برداشت کر سکتی ہے ان علاقوں میں بھیسیں اور گائے بنیادی طور پر مکھن حاصل کرنے کے لیے پالی جاتی ہیں بات اگر اس کی پہچان کی کریں تو رنگت کے حساب سے اس کا کوٹ کالے رنگ کا ہوتا ہے جس کے چہرے، ٹانگوں اور دم کے سروں پر سفید دبے ہوتے ہیں جبکہ پوراً تھڈی تناو کا رنگ قدر بھورا ہوتا ہے اس کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ لمبے، چپٹے اور خمدار ہوتے ہیں جو کہ اس کی گردن کے پیشے کی طرف جھکتے ہوئے تقریباً کندوں تک جاتے ہیں جن کا اشارہ زیادہ تر اوپر کی طرف ہوتا ہے اس کی سائز کی بات کی جائے تو اونچائی نروں میں ایک سو پہنتالیس سینٹی میٹر اور مادہ میں ایک سو پہنتیس سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے جبکہ وزن میں نروں کا جسمانی وزن اوسطاً پانچ سو پچیس کلو گرام اور مادہ کا وزن تقریباً چار سو پچیس کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں ویورز ناغپوری بینسیں دودھ کی پیداوار کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہیں یہ بینس ایک لیکٹیشن پیرڈ یعنی دودھ دینے کے دورانیے میں سات سو ساٹھ کلو گرام سے لے کر ایک آزار پانچ سو کلو گرام تک دودھ فراہم کرتی ہے جس میں چکنائی یعنی فیٹ لیول آٹھ اشاریا دو پانچ فیصد تک پایا جاتا ہے اس نسل کا لیکٹیشن پیرڈ یعنی دودھ دینے کا دورانیاں تقریباً دو سو شاسی دن کا ہوتا ہے ویورز تو یہ تھی ناغپوری نسل کے بارے میں دلچسپ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ کا سپورٹ کرنا ہمارا حصلہ بڑھاتا ہے اس لیے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہم آپ کو نئی نئی دلچسپ نسلوں کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ